شادی کوئی کرنا نہیں چاہتا لیکن فری میں سیکس ہر کوئی کرنا چاہتا ہے دوستو الفاظ کر رہے ہیں لیکن یہی ہماری سوسائٹی کی ایک بہت بڑی حقیقت بن کر رہ گئی ہے اور ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا علمیہ بن کر رہ گیا ہے ہماری سوسائٹی میں کتنے ہی ایسے آپ کو کپل نظر آتے ہیں جو کہ لیونگ ریلیشنشپ میں رہ رہے ہیں وہ بینہ شادی کے آپس میں رہ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ راتیں گزارتے ہیں لیکن وہ شادی نہیں کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو فری سیکشولی اویلیبل ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے شادی نہیں کرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ ہماری زندگی کی کوئی ایک بہت بڑی اچیومنٹ نہیں ہے بلکہ ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے اور ایک بہت بڑی سوشل ایول ہے ایک بہت بڑی معاشرتی خرابی ہے جو کہ دیرے دیرے ہماری سوسائٹی کو خراب کر سکتی ہے اور تباہ کر سکتی ہے جیسے قوم لوت تباہ ہوئی تھی یا پھر ایسی بہت سی اقوام ہیں جو کہ زنا کی وجہ سے برباد ہو گئی تھی ایسے ہی آج ہم بھی برباد ہو سکتے ہیں دیکھا جائے تو جتنی بھی اقوام تھی وہ کسی ایک گناہ کی وجہ سے برباد ہو گئی تھی لیکن اگر آج ہم اپنے گریبان میں جھان کر کے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام اقوام کے تمام گناہ جو ہے وہ تمام جو آمال رزیلہ ہیں ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں ہمارے اندر موجود ہیں جو کہ ہم میں سے ہر ایک انسان کر رہا ہے دوستو اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے آمال رزیلہ کو چھوڑنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی خوف کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں اس طرح کے آمال کو اور گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا نہیں تو کوئی بھی انسان اور اندر دیکھا جو ایک عذاب ہے وہ ہمارے اوپر ہوسندت ہو سکتا ہے اور کسی بھی وقت ہمیں تباہ کر سکتا ہے برباد کر سکتا ہے دوستو اگر آپ ایسے ہی معلوماتی اور معاشرطی خرابیوں پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس چینل پر موجود مل سکتی ہیں جو کہ آپ کی انفرمیشن میں اضافہ کر سکتی ہیں اور آپ کے لیے ایک فکر انگیزی کا سامان ہوئیہ کر سکتی ہیں تو آپ اس چینل کو ویزٹ کر سکتے ہیں اور آپ ان ویڈیو سے استفادہ کر سکتے ہیں میں ہوں جمال حسند اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل جمال حسند